یہاں پر خدا عنہ مطال نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کی تخلیق کا سبب قرار دیا اور فرمایا کہ میرا پیارا حبیب یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے تو وہاں پر ہم تو یہ تصور کرتے ہیں نا آج چودہ سو سال بعد یہاں بیٹھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے کفار مکہ نے ان کے قدم چومے تھے ہاتھ چومے تھے بڑا استقبال کیا تھا بہت بڑی عزت لی تھی نہیں میرے دوست وہی رحمت اللہ العالمین جب پہلی پہلے کر تشریف لائے تھے اور پہاڑ سے نیچے اترے تھے اور آ کر کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو کفار مکہ نے کہا تھا انکل مجنون اور آپ عربی دان حضرات اس کو بہتر جانتے ہیں اس آیہ شریفہ میں تین تاقیدیں موجود ہیں انہ خود تاقید ہے لام تاقید ہے اور جملہ جملہ اسمیہ ہے جو تاقید پر دلالت کرتا ہے گویا کہ پیغمبر اکرم کو پکڑ کر جنجوڑ کر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو پاگل ہے تو پاگل ہے تو پاگل ہے دین اور خدا کا پیغام پہنچایا تو آپ تک پہنچایا اور میرے تک پہنچایا اور پھر فقط یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ تم پاگل ہو کہا یہ تو جادوگر ہے کہا یہ تو ساہر ہے یہ تو نعوذ باللہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ ایسی ایسی باتیں کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ انسان سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ وہی جس کو صادق اور امین کہتے تھے آج اس کے اتنے دشمن ہو چکے ہیں کہ حضرت چلتے ہیں تو پیچھے سے پتھر مارتے ہیں تنگ کرتے ہیں عذیت کرتے ہیں دیمانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں جاؤ اس کو تکلیف دو عذیت دو تکلیف دو پہنچاؤ لیکن کیسا پیارا مبلغ تھا کیسا کامل مبلغ تھا تیس سال تو مختصر سی زندگی گزاری اور پھر پوری کی پوری کائع کس طرح سے پلٹی وہی جو کہتے تھے اللہ کا لمجنون آج اگر وضو کرتے ہیں تو وضو کے کترات زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اس کو تبرکاً ایک کترہ بھی زمین پر نہیں گرا کیوں ایسا کردار پیش کیا ہے زبان سے تبلیغ نہیں فرمائی اپنے عمل سے تبلیغ فرمائی لہذا حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حق کیا اور حلق فرمایا سر مڑوایا تو روایات میں ملتا ہے ایک بال بھی پیغمبر کا زمین پر صحابہ نے نہیں آنے لیا سب تبرکاً لے گئے اور تبرک بنا کر اس کو اپنے پاس رکھا تو کتنی بڑی تبلیغ کی کیسے موفق مبلغ تھے علماء کرام کے حدمت میں اپیل ہے کہ ہمیں تو تھوڑا سا یہ کہا جائے کہ مول صاحب آج لیٹ آئے ہو تو ہم تو مسجد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہماری توہین ہو گئی ہے جس کو یہ کہا جائے کہ انتہ ساہر اور پھر بھی وہ مسلح پہ آئے پھر بھی وہی تبلیغ کرے وہ ہے رحمت للعالمین وہ ہے مظہر ربوبیت کی تجلی کا رحمت کا مصداق لہٰذا وہ عورت جو ہر روز حضرت کے اوپر غبار اکٹھا کر کے انتظار میں ہوتی تھی کہ حضرت اسی گلی سے آئیں گے میں اس کے اوپر پھینکوں گا یہاں پر عجیب درس ملتا ہے نہ تو رحمت للعالمین نے وہ رسطہ تبدیل کیا ہے کسی اور رسطے سے بھی تو حضرت مسجد کی طرف جا سکتے تھے عبادت کیلئے تشریف لے جا سکتے تھے اور ہر روز اسی روٹین کے ساتھ عادت مستمرہ کے طور پر آتے تھے ایک دو دن جو وہ نہیں آئی اور بتایا گیا کہ وہ مریض ہے تو اس کو مبلغ موفق کہا جاتا ہے چلے جاتے ہیں اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور جو ہی وہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ ہے رحمت خدا کی وہ عظیم تجلی کے جو پیغمبر کے کردار سے نظر آ رہی تھی لہذا کتنا تبدیل کیا ہم آتے ہیں نا ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہیں کچھ ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شگردوں کی اس طرح سے تربیت فرمائی تھی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ والعصر کی دلوت کرتے تھے ایک کہتا تھا والعصر ان الانسان لفی قس تو دوسرا کہتا تھا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ بھی پیغمبر کی صیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کیسا عظیم درس دیا اور تیسرا کیا لوگوں کے اندر عیسان و قربانی کا کیسا جذبہ پیدا کیا جس کے متعلق شعران نے یہ شیر لکھے کہ کبھی کیا ہے گوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا کبھی کسی چیز کے اوپر جگڑا اور کسی چیز کے اوپر جگڑا تو وہی اتنے رحم دل ہو گئے تھے کہ مہاجرین کو اپنے گھروں میں لے کر آئے اور اپنے گھروں میں کہا کہ آدھا مال تیرا ہے آدھا میرا ہے اپنے انوال اپنے لباس اپنے کپڑے اس بھائی کو دے دیئے آدھے کپڑے تم لے جاؤ آدھے میں رکھوں گا ایسا ہی سار اور ایسی قربانی اور آخری مرتبہ جب ایک عورت اوٹ پر تین شہادہ کے جنازے لے کر آ رہی تھی اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس کو لے کر آ رہی ہو کہا ایک میرا شوہر ہے ایک میرا بائی ہے اور ایک میرا بیٹا ہے کیا ہوا دین اسلام پہ قربان ہو گئے پیغمبر رحمت تو سلامت ہے یہ وہ ایسار پیدا کیا لوگوں کے اندر یہ وہ جذبہ قربانی پیدا کیا رحمت اللہ العالمین نے کہ آج عورت جو کہ بہت ہی رقیق القلب ہے تین شہادہ کے جنازے اٹھا کر آتی ہے اور کہتی ہے فیدائے سر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم کے نام پہ قربان ہو جائیں پیغمبر بچ جائے اور دین اسلام بچ جائے تو اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی لیکن اس کے لئے کچھ بنیاتی اصول حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے چونکہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا مجھے عمر کیا تھا اور ان کے اوپر میں نے بدرجہ کمال عمل کیا ہے اس وجہ سے میری کام جابی ہوئی ہے لہٰذا جو مبلغ موفق بننا چاہتے ہیں وہ اس حدیث مبارک کے اوپر توجہ فرمائیں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میرے رب نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا تھا توجہ ہے تو اللہ بے کرام ذرا توجہ فرمائیں کون کون سے اوسانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ یہاں کہیں پر بھی ہو دن ہو رات ہو کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو اگر اس کے لئے کام کرنا ہے تو وہ باقی رہے گا لہذا کردار محمد و آل محمد کو دیکھتے چلے جاؤ اور قلوس کے درس وہاں سے حاصل کرتے چلے جاؤ وہی پیغمبر رحمت جو اس وقت جب تین سال بائیکارٹ کر دیا گیا اور حضرت کو شہب عبی طالب میں زندگی گزارنا پڑی ایک تو بائیکارٹ ہوتا ہے نا ملنے جلنے کے اوپر پابندی ایک جو ہوتا ہے تجارتی پابندیاں لیکن پیغمبر رحمت کے اوپر یہ بھی پابندی تھی کہ ان کو کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہ دی جائے اور حضرت وہاں پر پتے کھانے کے اوپر مجبور ہوئے اور وہی ملیقت العرب جس کا گھر سونے اور چاندی سے بھرا ہوا تھا اور جس کے سہن متحر کے اوپر سائبان تھا ریشم کا اور سبز رنگ کا ریشم کا سائبان لگا ہوا تھا وہی آج پتے کھانے کے اوپر مجبور ہوئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رشاد فرماتے ہیں تین سال تک خدیجہ اور میں ایک چمڑے کے بستر کے اوپر سوتے تھے چمڑے کا بستر تھا جہاں پر کوئی فوم نہیں تھی کوئی اچھی اچھے قسم کا بستر نہیں تھا وہ ملیقت العرب سوتی تھی تو نیچے سوتی تھی یہ تھا وہ ایک کلاس جس کے اوپر اللہ نے حکم دیا تھا اور پیغمبر نے عمل کیا تھا اسی زمانے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اپنے قبیلے کے دو سو افراد ایسے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں جو گوڑ سوار بھی ہوں گے اور اسلحہ سے بھی لیس ہوں گے اور ہر قسم کی آپ کی مدد کریں گے لیکن میری ایک شرط ہے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے کہاں یہ لکھ کر دے دو کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں گا فرمایا نہیں مجھے تیرے ان گوڑوں کی بھی ضرورت نہیں تیرے ان دو سو افراد کی بھی ضرورت نہیں جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے لیے لائے جو نہیں لاتا وہ بھی اللہ کے لیے لائے اور مجھے اس دین کی ضرورت نہیں ہے کہ دین جیسے پھیلتا رہے پھیلتا رہے نہیں دین اس طرح پھیلے کہ جس طرح اللہ کی وہی ہے اور مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح سے پھیلاؤ میں اس کو چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں فلاں کے زمانے میں فتح ہوئی فلاں کے زمانے میں فتح ہوئی تو وہ دین جس کا اصل وارث جو ہے وہ اصل میں مدینہ کے اندر اصلاحات کا طلبگار تھا اور لوگ اس کی سرحتوں کی وضاحت کرنا چاہتے تھے اور اس کو بڑھانا چاہتے تھے اس دین کی کیا ضرورت ہے گویا کہ سیرت پیغمبر کو اصلی عملی انداز میں علی بیان فرما رہے تھے کہ مجھے وہ دین کی نہیں چاہیے کہ جس میں مسافت زیادہ ہو جہاں پر ملک فتح کیے جائیں بلکہ مجھے وہ دین چاہیے وہ دین محمد چاہیے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور آج معاشرہ مدینہ اس میں بگڑ چکا ہے اور اس کو اصلح کی ضرورت ہے لہٰذا پہلی چیز جس کا مجھے حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ اوثانی بالاخلاص فسر والعلانیہ لہٰذا اخلاص کے ساتھ جو کم کیا جائے گا وہ باقی رہے گا اور اس کی گرنٹی خداوندہ مطال نے خود بھی ہے جب بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہہ رات کے ٹائم پہ روٹیاں کبھی یتین کو دے رہی تھیں کبھی مسکین کو دے رہی تھیں کبھی فقیر کو دے رہی تھیں تو کتنے فوٹو بن رہے تھے اور کتنی مویم بن رہی تھیں اور کتنے لائیو چل رہے تھے یہ لیکن خدا نے کہا اے میری کنیز کیونکہ تُو نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے جب تک قرآن موجود رہے گا یہ تیرا عمل اخلاص کے ساتھ قائم و دائم رہے گا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ وہ ظہرائے مرضیہ جس نے قلوص سے یہ کام کیا تھا آج ہمارے لگے بھی وہ مشعل راہ ہے دوسری چیز وَالْعَدْلُ فِي الْرِزَا وَالْغَزَبُ چاہے انسان رضایت کی حالت میں ہو غضب و غصہ کی حالت میں ہو عدل سے کام لے وَالْقَسْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا اور میانہ روی سے کام کرے نہ بہت جلدی کام کرنے میں کوئی وہ اچھائی ہے اور نہ ہی پیچھے رہ جانے میں جو ہے وہ اچھائی ہے وَأَنِ الْعَفْوَى لِمَنْ ظَلَمَنِي جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں وَأَعْتِيَا وَأَعْتِيَا مَنْ حَرَمَنِي وَأَنْ أَعْتَعَن کے اوپر کیا ہے عطب ہے کہ میں اس کو عطا کروں جو مجھے محروم کرتا ہے اب ہمارے پاس کوئی فلان تو ہمارے شادی میں نہیں آیا تھا ہم کیوں جائیں فلان تو ہمارے فلان فوت کی ہوئی تھی فاتح خانی کے لئے نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں بھئی فاتح خانی خدا کے لئے ہے یا اس کے لئے ہے فلان شخص ہمارے گھر میں مجلس ہوئی تھی نہیں آیا تھا میں کیوں ان کی مجلس میں جاؤں ان کے ہاں ماتمداری ہے تو وہ تو ہماری ماتمداری میں نہیں آیا تھا میں کیوں جاؤں اگر ماتمداری ہے خدا کے لئے تو چلے جاؤں اگر فاتح خانی خدا کے لئے ہے تو چلے جاؤں اگر مجلس عذاب خدا کے لئے ہے تو چلے جاؤں اور اگر اس شخص کے لئے ہے تو پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے وَأَسِلَ مَنْ قَطْعَنِي اور جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس کے ساتھ صلح رہنی کروں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بھائی بولنا چھوڑ جائے اور ہم جا کر اس سے کہیں میں آپ کو بلانے آیا ہوں میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں یہ نہیں ہے کہ وَأَسِلُ مَنْ وَسَلَنِي اس کے ساتھ صلح رہنی کروں کہ جو میرے ساتھ صلح رہنی کرتا ہے نہیں وَأَسِلَ مَنْ قَطْعَنِي اس کے ساتھ صلح رہنی کروں کہ جو میرے ساتھ صلح رہنی کرتا ہے وَأَنْ يَكُونِ سَمْتِي اَنْ يَكُونَ فَسَمْتِي فِقْرًا اگر میں چک ہو جاؤں تو خدا کے متعلق فکر کرتا رہا وَمَنْ تَقِي ذِكْرًا اور اگر بولوں تو اس رب العالمین کا ذکر کرتا ہوا نظر آؤں وَنْنَزَرِ وَنَزَرِ عِبْرَ اور اگر دیکھوں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھوں سیر و سیاحت کے لیے نہ دیکھوں اور کسی ایسی نظر پر ایسی نظر نہ کروں جس سے گناہ کا ارتقاب ہوتا ہو اور میری آنکھ اس غلط نظر کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے چلی جائے لہٰذا ارشاد ہوا وَلَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا وہی کام جو اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے تھے اسی کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے تو رحمت للعالمین ہے لیکن امت نے اس رحمت للعالمین کی اتنی تبلیغ کا نتیجہ کیا دیا کہ ابھی بس طرح بیماری پر ہیں اور جہاں پر حکم دیا گیا تھا کہ وَلَا تُقَدْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَرْفَوْا أَسْوَاتَكُنْ فَوْقَسَوْتِ الْدَبِی وہی پر اسی حجرے میں لڑنا جگڑنا شروع کر دیا اور اسی رحمت للعالمین کو یہ کہنا پڑا کہ کومو انی میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ مجھے تکلیف نہ دو اور لوگوں نے اتنی جسارت کی اِنَّ الْرَجُلَ لَيَحْجُرَ یہ تو ہزیان بول رہے ہیں ان کے اوپر درد کا غلبہ ہو چکا ہے حس بنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمارے لئے کافی ہے یہ تو خود رحمت للعالمین کی یہ حالت تھی اور اسی وقت جب سیدت النساء العالمین تشریف لاتی ہیں اور آخری خدا حافظی کرتی ہیں تو رحمت للعالمین کی آنسو جاری ہو جاتے ہیں بی بی اتاہرہ عرض کرتی ہیں بابا کیوں رو رہے ہو فرماتے ہیں کہ ان نگے وَأَنْتِ قَائِمَةٌ الْعَلْبَابِ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں زہرہ تو دروازے کے پیچھے کھڑی ہے اور کوئی دروازے کو دھکا دے کر جلا کر تیرے اوپر گرانا چاہتا ہے مجھے وہ منظر دیکھ کر تیجب ہو رہا ہے اور میں رو رہا ہوں یہ زہرہ کے ساتھ کیا علی کے ساتھ کیا کیا وہی علی کے جس کے بغیر رسول اللہ کبھی سکون سے نہیں رہتے تھے فرق اقدس کو زخمی کیا شہید کر دیا گیا اور کئی سالوں تک قبر متحر کا علم نہ ہوا اور فرزند اکبر رسول کی کیا حالت کی گئی کہ یہ وہ پہلا جنازہ تھا جو اہل البیت کے گھر سے اٹھا تھا تشیئے جنازہ کے لیے لیکن کسی کا جنازہ گھر سے گیا ہو وہ واپس نہیں آیا یہ وہ فرزند رسول ہیں جن کے اوپر تھیروں کی بوچھاڑ کی گئی اور جنازہ کو زخمی کر کے واپس بھیج دیا گیا اور شریکت الحسین میں تجھے کتنے سلام پیش کروں کبھی حسن مولا کے لاش سے تھیر نکالتی ہو تو کبھی حسین مظلوم کربلہ کے لاشے متحر کے لیکن اور پھر آگے چل کر دیکھو تو کیا صورتحال ہوئی یہاں پر کربلا بس گئی سید شہدہ شہید ہو گئے فقط اسی پر اکتفاہ نہ کیا گیا بلکہ جب جا رہی تھی بنات رسول اللہ تو یہی عرم کر رہی تھی بابا بناتو کا سبایا بابا بیٹھیا تو تیری قیدی ہو کر شام و کوفر کی طرف جا رہی ہے یہ تیرا پیارا حسین ہے جو کھا کے کربلا پہ سو چکا ہے اور اس کے اوپر گرم ریک ہے وہ کبھی شمال سے آتی ہے کبھی جنوب سے آتی ہے اس حالت میں آل محمد جس کے لئے کہا گیا تھا لَكَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا آلِ محمد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور آج تک وہ ظلم جاری ہے اور ہمارا یہ خداوند مطار سے یہ دعا ہے کہ آج بھی جو ان کا دفاع کرتے ہیں انہی کے ساتھ محشور فرما جنہوں نے آلِ محمد کے اوپر ظلم کیا